اسکرم ویلکم ٹو میرے چینل جابزائی لائٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوریا کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اپلائی کر دیا ہے ابھی ابھی میں نے ایک بندے کا اپلائی کیا اور ابھی ایک اور کے میں اپلائی کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو آئیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے لکوپر لازمی سے کلک کرنے تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلومات جو بروقت ملتی رہے آپ سے کوئی اپلائی مس نہ ہو سب سے پہلے آپ نے گوگل کے اوپر آنے اور یہاں پر لکھنا ہے جابزائی لائٹ جسی آپ جابزائی لائٹ لکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس ویب سائٹ پر ہم ڈیلی بیسس پر جوہے جابز اپلائی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی یہ میرے سامنے جوہے ایک ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور اب آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر جوہے آپ نے دیکھنا ہے جی آپ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں او ای سی جابز یا پھر آپ کو یہ جابز یہاں پر سرچ بھی کر سکتے نہیں تو یہاں پر نیچے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر اوپر میں سرچ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یہاں پہ یہ سرچ کا بٹن ہے اس میں آپ یہاں پر لکھیں او ای سی جاض اور سوم مل décidé آپ کے سامنے یہاں پر او ای سی کی جتنی وی جابز ہوں گی اس آپ کے سامنے opened ہو جائیں گیا یہاں پر دیکھیں یہ koait کے لیے ہم نے کیا تھا ابھی کی ائی یہ کیوڑیا کے لیے تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسا آپ اس کو پر click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی جو دیش بورڈ اوپن ہو جائے اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی اکل کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ لیجیے گا کہ اس میں ٹیسٹ آپ نے کیسے پاس کرنے ساری چیزیں اس میں میں نے بتا ہی ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ نے اپلائی ناو کے بٹن کو پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ اپلائی ناو کے بٹن کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس اوئی سی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گ جی اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنے جی یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے آنا ہے اور ڈریکلی اپنا نام لکھنا ہے اپنا جو ہے والد صاحب کا نام لکھنے اپنا ایڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے اور اپنا جو ہے یہاں پہ سارا ڈیٹر ڈالنے اور اس کے بعد آپ نے چالان فرم اپلوڈ کر لینا ہے وہ کیسے کرنے آئی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اگر آپ کہ آپ نے جنوبی کوریا کے لئے ابلا کو اپنے کلک کرنے تو یہاں پدھی آپ پڑن م کلک کرنے تو آپ کے سامنے اپن کو اپن ریجسٹریشن فرم اوپن ہو جائے گا بس اس فرم کو آپ نے فیل کرنے اور بیج دینا ہے اچھا تو چلین کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ نام لکھتا ہوں جی تو یہاں پہ میں نے نام لکھا میں فیادرráح لکھتا ہوں یہاں پہ جو تو فیادرحم ایم لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈیٹا برد کو سیلٹ کرنے تو یہاں سے میں ڈیٹا برت کو بھی سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ڈیٹا برت کو سیلٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹا برت کے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پر آپ کی جو بھی ڈیٹا برت ہے آپ یہاں پر سیلٹ کر لیں فار اگزمپل میں یہاں پر آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں میں اپنی جو یہاں پر ڈیٹا برت سیلٹ کر لیتا ہوں میری جو یہاں پر ڈیٹا برت تو yes کریں اگر نہیں یہ تو no کریں پھر پاس پاس پورڈے میں نے yes کریا اب یہاں پر اپنا ایڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے تو چلا میں لکھتا ہوں تو یہاں پر ایڈی کارٹ اوپر لکھنے کے بعد نیچے بھی ایڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں میں نیچے آگیا اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے پر اپلوڈ کر دینے اب وہ چلان فارم آپ کو ملے گا کہاں سے وہ آپ کو یہی سے جہاں سے آپ اپنی ریجسٹریشن کرتے ہیں وہی پہ میں آپ کو دوبارہ سے لے چلتا ہوں جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ سے او ای سی ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ پی کے کی ویب سیٹ پہ آ چکا ہوں یہاں سے آپ کو چلان فارم مل جگا خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کا چلان فارم میں اب آئے میں نے پی کر دیا چلان فارم آپ نے جو ہے جانے اچ بی ایل کے بینک میں اور وہاں سے جو ہے آپ نے اس کو پی کرنے اور اس کے بعد آپ نے آنے چیز فائل کے بتن کو پر کلک کرنے اور یہاں سے اس کو سلٹ کر لینا یہ والا جو ہے یہ والا فارم ہے میں اس کو کرتا ہوں یہاں پ er جیسی آپ کورن کے یہ آپ کو zoom کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے یہ zoom کر کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ آیا یہی والا ہے تو میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہی والا فام ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایچ بیل کا فام ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک او ای سی کاپی اور ایک کنڈیڈیٹ کاپی آپ نے او ای سی کی کاپی کا جو فوٹو لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اپلوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے پہر آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آیا یہ وہی والا ہے کہیں اگر آپ دو تین لوگوں کی کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہی والا یا کسی اور کی میں اپلوڈ کرنا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے چیک کر لیا جی یہی والا ہے ٹھیک ہے میں اپلوڈ کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہے امیج اپلوڈ ہو امیج اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے جیسے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں سے آپ جی اپنا آفس سیلٹ کرنے میں اسلامباد سیلٹ کرتا ہوں آپ جس آفس میں بھی جا کر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سیمیٹ کے بٹن کو اوپر کلک کرنے آپ کی اپلیکیشن سیمیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی اپلیکیشن سیمیٹ ہو چکے آپ نے پری ریجسٹیشن مکمل کر لی ہے قرآندازی میں کامیاب امیدواروں کا اعلان جو ہے ایچ آر ڈی کوریا کی طرف سے آہ تین طریق کو کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ قرآندازی جو ہے کوریا کی طرف سے ہوگی ہو اور آپ کو اسی ویب سیٹ کو اوپر جو ہے اگاہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنی ریجسٹیشن کرنی ہے اب جو ہے نیکس پراسس کیا ہوگا آپ کے جو ہے یہاں پر آپ کا قرآندازی میں اگر نام نکلتا ہے تو پھر آپ نے نیکس ریجسٹیشن کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس میں پاسپورٹ بھی چاہیے ہوگا آپ کو اور آپ کا ایڈی کارڈ بھی چاہیے ہوگا پھر آپ کا جو ہے دیتے ویڈیو کے لائک کر دیجئے چینل پر نیو سبسکراب ہی کر دیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تکلیم ججلس دیجئے اور اپنا خیرک کے گا اللہ حافظ